ہلو دوستو و السلام علیکم کیسے ہو سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں اورنگ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک زیب یوٹیوب چینل دوستو آج کس ویڈیو کندر آپ دوستو کو پانچ ایسی غلطیاں یا پھر پانچ ایسے ٹاپکس آپ کو بتاؤں گا جو باتیں جو کام آپ اپنی لائف میں جب تک ختم نہیں کرو گے تب تک آپ یوٹیوب پر سیکسس نہیں کر سکتے دوستو میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ یہ میری پرسنل ل شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کی وجہ سے آج شاید میرا چینل بھی گروہ نہیں ہوا کافی زیادہ یوٹیبرز مجھے یہ کہتے رہے بھائی ایسا نہ کرو لیکن میں پھر بھی کرتا گیا لیکن اب آکر مجھے ریالائز ہوا ہے تو میں آپ دوستو کو یہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دوستو نے بھی یہ چیزیں بلکل بھی نہیں کرنی اور ساتھ سے زیادہ آپ دوستو کو اور موٹیویشن مل سکتی ہے کہ آپ کو اگر یہاں پر آپ کو پتا یہ ہوگا کہ میرے چینل اس ٹیک زیب کو تق گلتیوں کیوں جیسے نہیں ہو جو میں آپ دوستو سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو آپ دوستو بھی یہ مت کی جگہ تو چلیں جلدی سے سٹارٹ کریں آج کی ویڈیو کو دوستو یہاں پر سب سے پہلے بات آتی ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنے آپ کو لیزی نہیں کرنا یعنی کہ یہ لیزی کیا ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ دیتے ہو یار نہیں آج یعنی کل کر لیں گے یار آج یعنی خیر ہے آج وہ فلانے بندے کی کال سن لیتا ہوں لیکن آج نہیں کر لیتا یا پھر جی ایف مطلب گ بہانے بہانے سے آپ ویڈیو نہیں بناتے اور کل پہ چھوڑ دیتے ہو تو یہ کام آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا جب تک آپ یہ چیز نہیں چھوڑو گے نا تو میں گرنیٹی سے کہتا ہوں آپ بس سکسس نہیں کر سکسس جو بھی بندہ بندہ ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ اپنی جو منٹین ہے وہ اس کو لازمی رکھتا ہے اپنا شیڈول بنا کے رکھتا ہے تو آپ کو بھی کرنا کیا ہے آپ کو لیزی نہیں بننا آپ کو ایکٹیو بننا ہے اور اپنا کام پہلے بعد میں سب کام کرنے ہیں تو یہ چیز آپ کو کرن ہے میں نے بھی یہ غلطی کی اور آپ کو بھی بلکل بھی یہ غلطی اب نہیں کرنی میں بھی یہ چیز کو چھوڑنے والا ہوں اب ریگولار انشاءاللہ میری ویڈیوز آپ کو ملنے والی ہے جی دوستو نمبر دو میں بات کر رہتے ہیں جو اکثر یوٹیوبرز کرتے ہیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کی ویڈیوز ان نے بنائی یعنی کہ دو تین ویڈیو بنائی وہ شارٹ کٹ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں ان نے دو تین ویڈیو بنائی محنت کر کے ویڈیو نہیں چلی ڈی موٹیویٹ بس جی اب اس کے علاوہ بس میرا ختم تو بھائی جانب آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہے ویوز آئے نہ آئے یہاں پر ایک شیر ہے شاکر صاحب کا کہ تو محنت کی تھی جا مطلب میں پنجابی میں بولنے لگا تھا کہ آپ محنت کرتے جاؤ بس صلح جو ہے نا وہ اوپر والے پہ چھوڑ دو اللہ پہ چھوڑ دو تو آپ کو ایک نیک دن ضرور پھال ملے گا اور یہاں پر اگلا جو پوائنٹ میں یہاں پر رکھنے والا ہوں وہ ہے کنسسٹ کا کنسسٹی یعنی کہ آپ کو اپنا ایک شیڈول بنا لینا اس پر آپ کو پورا اترتے جانا ہے اپنی طرف سے فل منت کرتے جانا ہے جو اس میں فل منت آپ کی شامل قسمیں ہیں ویڈیو خالی بنانے میں نہیں ہے اچھے سی ٹاپک پر ویڈیو بنانے میں ہے اور اس کے بعد اچھے سی ایڈیٹنگ کرنے کے بعد اور اس کے بعد فل ایسیو کر کے آپ کو اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد اس پر چھوڑ دینا ہے تو یہ ہے آپ کو ایک تو کنسسٹنسٹی بنا کر رکھنی ہے اور دوسرے نمبر پر آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا کہ بھائی اتنی محنت کر کے ویڈیو بنائی ہے اب ویوز نہیں ہے آپ چھوڑ دیتا ہوں کہ یار کمال ہو گیا اتنی محنت کی محنت کا سلائی نہیں ملا تو یہ چیز آپ کو بالکل بھی نہیں کرنی آپ کو یہ چیز سوچنی ہی نہیں ہے کہ میں کتنی محنت کر رہا ہوں اور اس کا سلائی مجھے کتنا مل رہا ہے یہ چیز میں نے بھی غلطی کی ہے اور آپ کو بھی یہ غلطی اب نہیں کرنی میں اس لئے آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میں نے خود ایکسپریئنس کیا ہے کہ یار ویوز بس پندرہ آتے ہیں چھوڑ یار تو یہ آپ کو ڈیو موٹیویٹ نہیں ہونا آپ کو ہمیشہ اپنی کٹیگری کے لوگوں کی ویڈیوز کو ہمیشہ دیکھنا ہے کسی اور کی انٹرٹینمیٹ والی ویڈیوز کو مت دیکھیں آپ ان میں پڑ جائیں گے آپ پھر ان ویڈیوز بنانے میں کا ٹائم آپ کے پاس نہیں بچے گا یہ چیز لازمی یاد رہنا کسی اور ٹاپک پر ویڈیو آپ نے بلکل بھی نہیں دیکھنی چھوڑ دیں دنیا کو اب یہاں پر بات کر رہے تھے اگلے یہاں پر ایک ٹاپک بارے میں وہ بھی کافی اس چیز میں آپ کو ہیلپ کرے گا اگر آپ یہ کام چھوڑ دیں گے تو دوستو کئی سارے دوست میری طرح کرتے ہیں میں نے بھی اس طرح بہت کیا کہ میں ویڈیو شروع کرتا ہوں اور اپنی چھوڑتا رہتا ہوں اور فل چھوڑتا تو خیر نہیں ہے لیکن فل ایکسپلین کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ دوستو اچھے سے سمجھ شکیں آپ ڈائریکٹ اپنے پوائنٹ پر شروع کر دیں ٹو دا پوائنٹ بات کر کے آپ چلے جائیں ٹھیک ہے وہ ویڈیو آج کے دور میں یہی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں کہ ان کے ڈائریکٹ بات بتا دیں اگر کوئی چیز بتا رہے ہیں کسی چیز کا سلوشن بتا رہے ہیں یا پھر کوئی ٹوٹوریل ہے ڈائریکٹ شروع کر دیں آپ یہ سبسکرائب کریں یہ شروع میں آپ چھوڑ دیں اگر آپ بولنا چاہنا تو اینڈ پہ کسی ایک یعنی کہ کسی دو چار سینگٹ کے اندر آپ بول دیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اینڈ پہ بولتے رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کی ویڈیوز چھوڑ کر چلا جائیں گے سکپ کر کے چلا جائیں گے تو یہ آپ نے نہیں کرنا ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے اور لمبی لمبی نہیں چھوڑنی ہے آپ کو شروع میں کسی کو سمجھاتی ہے نہیں آتی آپ کو ٹو دا پوائنٹ ڈائریکٹ بات کرنی ہے اب میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی پہلے آپ کو یہاں کلیک کرنا اس کے پاس یہاں جانا ہے پورا سٹیپ براتا بتاتا ہوں لیکن کئی سارے لوگ اس چیز کو نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس کا سلوشن بتا جائے پرابلم جو بھی ہے وہ بس ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اگلا جو پوائنٹ ہے وہ کافی امپورٹن ہے یہ اس چیز کو بھی آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے بہت زیادہ لوگ شارٹ کٹ کے پیچھے دوڑتے ہیں شارٹ کٹ یار یہاں سے سبسکائبر نہ لے لوں یہاں سے واش ٹیم مل رہا ہے اتنے پیسے کا وہ نہ لے لوں تو بھائی شارٹ کٹ جو ہے کوئی بھی آج تک بندہ شارٹ کٹ کے تروں اوپر نہیں گیا سکسس نہیں ہوا یہ گرنٹی ہے اور میں نے شارٹ کٹ کا یہ طریقہ تو کچھ کچھ اپنا ہے لیکن زیادہ میں نے نہیں کیا لیکن آپ میں سے کئی سارے دوست کرتے رہتے ہیں شارٹ کٹ کے پیچھے بھائیتے رہتے ہیں سب فر سب کرتے رہتے ہیں تو آپ کو یہ چیز نہیں کرنی کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں کرنا آپ کو لانگ ٹائم کے لیے سوچنا ہے اور جو شارٹ کٹ کے ذریعے ایک بر اوپر جاتا ہے وہ کچھ دنوں کے بعد وہ نیچے بھی آجاتا ہے تو اس وجہ سے کوئی بھی شارٹ کٹ ترکہ یہاں پر نہیں ہے آپ کو ویلی ایویل کانٹیٹ تیار کرنا ہے میند کر کے اس کے بعد اس کو اپلوڈ کرنا ہے ایسا ہے بلکل بھی نہیں سوچنا ہے کہ یار اس کے ساتھ کچھ ایسا کر دوں یا پھر اگر آپ اس پر کوئی ایسا تھامنے لگا جس پر کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک آ جاتی ہے وائی لیٹ ہو جاتی ہے وہ ویڈیو تو ایسا شارٹ کٹ کوئی بھی آپ کو نہیں اپنا آپ کو ہر ایک چیز ہنڈرڈ آن ٹین پرسنٹ ریل دینی ہے جنین دینی ہے تاکہ آپ کی آڈینس کا وہاں پر انٹرسٹ جو ہے وہ بن جائے تو یہ پانچ تھے ٹاپکس جو آپ دوسرے شیئر کرنا چاہتا تھا سو ای ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آج ہوگی اگر ویڈیو پسند آج ہوگی اگر ویڈیو پسند آج ہوگی اگر ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی برائے سبسکرائب کر کے بیل نیٹفکیشن کو آل پر سلائٹ کر لیں پھر ملتے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ